بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ایک شخص نے کچھ کو مزدور رکھا صبح سے لے کر دوپہر تک اور ایک قیرات عجر متعین کیا یہ ایک مقدار ہوتی ہے ایک قیرات پھر اس کے بعد دوسروں کو رکھا انہیں دوپہر سے لے کر عصر تک کے لئے رکھا جو پہلے کے وقت کے لحاظ سے تو کم ہیں لیکن باہر لے کر فاصلہ ہوتا ہے اور ان کی عجرت بھی ایک قیرات رکھی پھر کچھ کو مزدور رکھا جنہیں عصر سے مغرب تک کام کرنا تھا بڑا مختصر اور ان کی عجرت دو قیرات رکھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس پہلے والے جو ہیں وہ یہودیوں کی مثال ہے دوسری عیسائیوں کی ہے اور تیسری تمہاری مثال ہے اور سرکار فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے غزبناک ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب بے کریم یا اس شخص سے کہا یہ تو سرکار نے تمثیل چونکہ بیان کر رہے ہیں ایک مثال بیان کر رہے ہیں شخص سے کہا کہ تمہیں آپ نے ہمیں تو کم عجرت دی ہے اور کام زیادہ لیا اور ان سے کام کم اور عجرت زیادہ دی ہے تو شخص نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا میں نے تمہارے حق میں کوئی کمی کی ہے انہیں نے کہا کہ نہیں یعنی جتنا تیہ ہوا تو اتنا تمہیں ملا تو انہیں نے کہا ہاں تو بس تمہیں اعتراض کہا قاسل نے میں جس کو چاہوں اپنے فضل سے زیادہ عطا کروں تو اب یہ ہم نے آپ کو سمجھا رہے تھے اب اس سے حاصل ہونے والے نکات پر کلام ہوگا کہ یہاں اس شخص سے مراج جس نے مزدوری پر رکھا اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک ہے کہ اللہ تعالی نے یہود کو پیدا کیا ان کو عمر بہت طویل عطا فرمائیں اور ایک لمبا عرصہ ہے حضرت علیہ السلام کے دو صاحب زادے تھے حضرت عساق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت عساق علیہ السلام سے انبیاء علیہ السلام چلتے آئے ہیں حتیٰ کہ عیسیل علیہ السلام تک پہنچے ہیں یہ تمام حضرت عساق علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں ان میں سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام اور حضرت لوت اور دیگر انبیاء علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے آپ کے صاحب زادے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ سب کے سب اس میں چلتے آئے تو اتنوں طویل عرصہ ان کا رہا اور عمریں بھی بڑی لمبی لمبی ایک قیرات عجر پھر حضرت عیسیل علیہ السلام کا دور آیا اور آپ سے پھر وہ عیسائی ہویا کہ جو آپ سے منصوب تھے وہ عیسائی کہلائے ان کا وقت ٹائم پیریڈ کم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام اور ان کا اور ان کا عجر بھی اتنے ہی رکھا جتنا یہود کا تھا اور پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا جو اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے اور اس عمت کی عمریں بڑی کم تھی اور کم رکھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نسبت اور تعلق بہت زیادہ نفع دیتا ہے دوسری بات یہ کہ عمل اپنے مقام پر لیکن بعد وقت نسبت سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ عمل کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتی ہے جیسے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جگرگوش ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں ایک روایت کے مطابق اس عمت کی عورتوں کی سردار ہیں تو آپ کا اگر عمل مبارکہ دیکھا جائے جو آپ کی عیج تھی عمر تھی اس کو دیکھیں اگر اس بعد میں ایک عورت فرض کر لیں سو سال تک زندہ رہے اور بہت زیادہ عمل کرے تو کیا وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نالین کی خاک تک بھی پہنچ سکتی ہے لازمات ہے کہ نہیں تو آپ کو اتنا مقام کیسے ملے جنت میں نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس طرح امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں ایسے صحابہ اکرام علی مردوان اللہ نے قرآن میں عزل سے گویا کہ اعلان فرمایا اس کا کلام ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ کس وجہ سے ہوا نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایسے اس عمت کو دیکھ لیجئے ہم میں ہر طرح کے لوگ ہیں زانی بھی ہیں شرابی بھی ہیں نشہ کرنے والے چوری کرنے والے ڈھاکہ کام چوریاں ماباب کے بتتمیز اور دیگر جو گناہ آپ دیکھیں اس عمت کے اندر اگر دیکھنا چاہیں پہلے زمانے سے زیادہ گناہ ہیں کیونکہ جدید ٹیکنولوجی ہے گناہوں کے نویت بھی بدل گئی ہے لیکن اگر ایک شخص مسلمان مرتا ہے تو بہرحال نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اسے آخرت میں زیادہ انعام سے نوادہ جائے گا جیسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ خدا کی قسم جب تک میں داخل جنت نہ ہو جاؤں پچھلے نبیوں پہ جنت حرام ہے اور جب تک میری پوری امت داخل جنت نہ ہو جائے پچھلی امتوں پہ جنت حرام ہے اس کا مطلب ہے اب دیکھیں یہ فضلتیں کیوں حاصل ہو رہی ہیں صرف نسبت سرکار کی وجہ سے اس لیے یہ بھی غلط ہے کہ کوئی صرف نسبت پہ نگاہ رکھے اور عمل کو ترک کر دے اور اسی میں میں تو فلاں سے نسبت رکھتا ہوں عمل کی ضرورتی نہیں اللہ ان کی نسبت سے بغش دے گا یہ طریقہ بھی اسلامی طریقہ نہیں ہے اور نہ ایسا کہ نسبت کوئی فائدہ نہیں دیتی عمل کرو نماز پڑھو روز رکھو حج کرو زکاة کرو زکاة ادا کرو صدقے دو تو تمہیں درجے ملیں گے یہ بھی غلط ہے دونوں چیزیں جو ہیں وہ باعث نفع ہیں لہٰذا ہمیں عمل پر بھی بھرپور توجہ رکھنی چاہیے اور اپنی نسبتیں اچھے لوگوں کے ساتھ کرنی چاہیے تاکہ میدان مہاشر میں یہ دونوں چیزیں ہمارے لئے نافع ہوں دوسری بات یہ کہ اس پہ آپ جب بھی نماز ختم کریں جب بھی دعا کا موقع ملے دو جملے اے اللہ تعالیٰ تیرہ شکر ہے کہ تُو نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا اور مسلمان پیدا کیا اور نبی کریم سے محبت کرنے والا بنایا یعنی آپ کا باعدب بنایا گستاخ نہیں بنایا یہ مقام یعنی اظہار تشکر بہت ضروری ہے تاکہ آپ کچھ نعمت کا احساس ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اسی نعمت کا احساس دلا رہے ہیں تو آپ کو مجھے بالکل اس نعمت کا احساس کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ بہت بڑے انعام سے نوادہ ہے وہ اگر چاہتا تو آپ کو مجھے کسی کافر کے گھر میں پیدا کر دیتا اور ہم راسخ العقیدہ کافر ہوتے پکے اپنے عقیدے کے اندر تو ساری زندگی کفر و شر کرتے ہوئے مرتے اور اس کے بعد مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہتے ہمیشہ کبھی نجات نہ ملتی لیکن اللہ تعالی نے جب آنکھ کھلی تو ہمیں پتہ چلا مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اس میں میرا اور آپ کا کوئی بھی کمال نہیں ہے یہ صرف اللہ کا فضل ہے تو کیا یہ مقام شکر نہیں ہے پھر اگر اللہ تعالی چاہتا تو پچھلے نبیوں کی امت میں پیدا فرما دیتا ہم صاحب ایمان بھی ہوتے صاحب تقوی بھی ہوتے اور پھر اسی زمانے میں فوت ہوتے تو آپ اندرد کریں ہمارے لئے ایک قرآتہ جرگویا کے آدھا لیکن اس امت میں اللہ نے پیدا فرمایا آپ کا میرا انتخاب ہم عالم اروح میں تھے کسی روح کو کسی زمانے میں کسی بدن میں اللہ نے پیدا ڈالا دوسرا پھر تیسرا چوتھا لاکھوں لوگ چلے گئے ہم عالم اروح میں روکے رہے اللہ کے حکم سے پھر جب سرکار کی امت کے لوگ پیدا ہونا شروع ہوئے ان میں پھر ہمیں جسم میں اللہ تعالی نے ڈالا تو یہ اللہ کا کمال ہے آپ کا میرا کمال تو نہیں ہے تو یہ مقام شکر ہے اب اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملے گا جو بعض وقت ہماری توجہ نہیں ہوتی لیکن یہ یقینا آخرت میں سب کی توجہ ہو جائے گی موت کے وقت آپ دیکھئے گا اور پھر جنت میں جو درجات ملیں گے پل سرات سے جب آدمی گزرے گا میدان مہاشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت کریمہ حاصل ہوگی اس وقت ہمیں فخر ہوگا اور ہم بہت شکر ادا کریں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا تو اس لیے جب ہم اس طرح اللہ تعالی کی ان عطا کردہ نعمتوں کو یاد کرتے ہیں جو بغیر طلب کے ہمیں ملی تو پھر کمی نعمت کا شکوہ پیدا نہیں ہوتا اب ہمارے مسلمان بھائی بہن اس کو اتنا دے دیا مجھے نہیں دیا میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس وہ نہیں ہے بھائی تمہارے پاس تو بہت بڑی دولت ہے آپ کو اللہ نے اپنے حبیب کے امت میں مسلمان پیدا کیا جو جنت کی زمانت ہے اگر آپ ایمان بچا لیں جنت کی زمانت ہے اور اتنے درجے کچھ انتہا نہیں تو شکوہ کس بات کا تو اس لیے ہمیں ان پر توجہ کرنی چاہیے اور پھر ایک بڑا پیارا نکتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فرض کر لیں اگر یہود و نصارہ اللہ سے جھگڑا کرتے ہوئے کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں کام ہمیں اتنا سارا دیا مزدوری آدھی اور اس امت کو کام بہت تھوڑا دیا مزدوری ہم سے ڈبل یہ کیوں تو گویا کہ ایسا اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرنے کا انہیں حق حاصل نہیں ہے کیونکہ اگر جواب میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ بتاؤ جو تم سے کام لیا اس کی جو عجرت متعین ہوئی اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی نہیں اس کا مطلب تمہارا حق پورا دیا اب اگر میں تم سے کسی کو زادہ دیتا ہوں تو یہ میرا فضل ہے میں کسی کو دوں آپ یہ دیکھیں آپ کبھی جاتے ہیں ہوتل پر کھانا کھانے کے لئے ٹپ دے دیتے ہیں کسی کو پچاس روپے کبھی دریہ سخاوہ جوش میں تو تو سو روپے نکال کر دے دیتے ہیں تو کیا اس بیرے کو ویٹر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ سے کہے اس کو تو آپ نے سو روپے دیئے مجھے پچاس روپے کیوں دیئے آپ کہیں گے بھائی میری مرضی میں تجھے کتنا بھی دوں لائے پچاس بھی واپس کریں ہم تو اس کے پچاس بھی چھین لیں گے کہ بھاگ جائیں تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تجھے پچاس بھی دیے جائے بس اس کی روشنی میں ہمیں جو نبی کریم سمجھانا چاہ رہے ہیں اسے ہمیں سمجھنا چاہیے کسی کو اللہ تعالیٰ گوری رنگت سے نوازتا ہے کسی کو سانولی یا سیاہ رنگت ہوتی ہے کسی کو اچھا قد کاٹ دیتا ہے کسی کو چھوٹے قد کا رکھتا ہے کسی کو اللہ تعالیٰ مالدار بناتا ہے کسی کو غریب گھر میں پیدا کر دیتا ہے کسی کو اللہ تعالیٰ صحت اتا فرماتا ہے کوئی بیماریوں کا مجموعہ بنا ہوتا ہے تو جو کمی نعمت میں مبتلا ہو اسے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ تُنہیں مجھے ایسا بنا دیا اس کو ایسا کیوں بنایا تو اللہ تعالیٰ آپ سے اگر یہ پوچھے کہ بتاؤ تمہارے حق میں کوئی کمی کی تمہارا حق تھا کہ تمہیں گورہ رنگ دیا جائے تمہیں لمبا قد دیا جائے تمہیں مال دیا جائے ثابت کرو کہ تمہارا حق بنتا تھا اللہ کی مرضی ہے میں اگر ایک کارپینٹر ہوں میں دو ٹیبلز تیار کروں ایک ٹیبل درہ بس ایسی حلکہ پھلکہ سا رندہ مار کے تیار کر دوں اور دوسری پر پوری محنت لگا دوں رندہ پھر اس پہ پولش پھر اس پہ نقش و نگار اب وہ دونوں ٹیبلیں کیا اس بات مطلب جو کمزور ٹیبل ہے اگر اس کو قوت گویائی دی دی جائے تو کیا اس کو یہ حق حاصل ہے کہ مجھ پہ اوبجیکشن کرے کہ تم نے مجھے ایسا کیوں بنایا اسے ایسا کیوں بنا دیا میری مرضی ہے میں مالک ہوں میں جس طرح چاہے کروں تو یہ ایک چیز ہم مسلمانوں کو سمجھنے چاہیے خصوصا جو میری بہنیں اس وقت مجھے سماعت فرما رہی ہیں کہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں زبان سے نہیں تو بعض وقت قلبی شکوے میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ اللہ اس کو تُو نے کتنے اچھے بال دیئے ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں دیا یہ موازنہ کرنا بہت خطرناک ہے یہ ایمان کو برباد کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض اور تقسیم کو ماذا اللہ غلط قرار دینے کی کوشش ہوتی ہے اعتراض کو پیدا کر دیتا ہے اور یہ ایمان کے لئے تباہی ہے ہمیں اللہ کی رضا پر راضی لینا چاہیے اس نے جیسا رکھا بس ہم اپنے اللہ کی رضا پر راضی ہیں یہ دنیا تو ہے ہی ایسی کچھ نعمتیں اگر میرے پاس ہیں تو کچھ آپ کے پاس ہوں گی جو آپ کے پاس ہیں میں ان سے محروم جو میرے پاس ہیں آپ ان سے محروم اسی طریقے سے ہوتا ہے کسی کو کسی جہد سے زیادہ دیتا ہے کسی کو کم آپ یہ دیکھیں بعض وقت عرب پتی لوگ ہوتے ہیں لیکن گھر میں سکون نہیں ہوتا میاں بی بی میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد بچے اپنے کمروں کے اندر گھسے ہوئے ہیں گیمز کھیل رہے ہیں کئی کئی مہینے ہو جاتے ہیں باپ ان کی شکلیں نہیں دیکھ پاتا اور وہ اپنے دوستوں میں لگے ہوتے ہیں ایک ٹینشن والا محول اور مطلب یہ کہ ایک دوسری کی شکلیں نہیں دیکھ رہے ہیں ایک ٹیبل پہ کھانا کھانے کے لئے جمع نہیں ہو رہے ہیں اور ایک غریب آدمی شام کو اپنے گھر میں آتا ہے سارے گھر والے بیٹھ کے ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں پیار محبت سے باتیں کر رہے ہیں آپ اگر اس سیڑ سے معلوم کریں نہ کہ بتاؤ تم قابل رشک ہو یہ یہ قابل رشک ہے تو شاید وہ کہے گا کہ یہ قابل رشک ہے کتنا پیار ہے ان میں کتنے محبت اور میرے گھر والے میرے مفادات کے دوست ہیں اگر ان کو پیسہ دوں ان کو گاڑیاں دوں ان کو فلیٹس دوں ان کو پلوٹس دوں تو میں بہت اچھا ورنہ پھر مجھے تو دو میلٹ پہ وہ دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیں گے تو یہ ہمارا زاویہ نظر ہوتا ہے کہ ہم بعد اوقات صرف مادی اشیاء کی کسرت کو دیکھ کر ہم ایسا سمجھتے ہیں کتنی خواتین ایسے ہوتی ہیں جن کے شہروں کے غیر عورتوں سے مراسم ہوتے ہیں وہ اپنی بیوی کی طرف توجہ نہیں کرتے اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں پیار بھری بات اس سے نہیں کرتے ہیں وہ ترستے رہتی ہیں تڑپتے رہتی ہیں حالانکہ ہے بہت بڑا بنگلا زبدست چمکتی ہوئی گاڑی زیور یہ وہ کبھی شادی کے تقریبے میں ابھی بیوی ساتھ چلے گئے جو دیکھتا ہے وہ رش بھری نگاہوں سے لیکن اس کے اندر جو دکھ اور صدمے بھرے ہوئے ہیں وہ کوئی نہیں دیکھ پا تھا وہ بعض اوقات اپنی نوکرانی کو دیکھ کر رش کرتی ہے جس کا شہر اس کو لینے کے لیے آتا ہے ماسی کو شام میں اور دونوں پیار سے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہیں چارٹ چھولے کھا رہے ہیں کہیں کچھ وہ آکے بتاتی ہے کہ ہم چھولے کھانے گئے تھے کل گلگ پہ کھانے گئے تھے پرسوں ہم سہیل سمندر پہ گئے تھے اور وہ بڑے پیار محبت سے رہتے ہیں تو وہ عورت یعنی ماسی اسے قابل رش نگاہوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کتنے میری مالکن زبردست سیٹھانی ہیں اور سیٹھانی صاحبہ جو ہیں وہ کہتی ہیں میری زندگی کے تلخیہ ہیں تجھے کیا معلوم وہ اس کو رش بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہوتی ہیں اس طرح جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں جہاں جاتے ہیں پولس والے لائن سے کھڑے ہوئے ہیں لیکن ان کے اپنے ٹینشنز ہوتے ہیں اپنے دکھ یہ نورمل لائف تو نہیں جی سکتے آج یہ مسئلہ آج وہ مسئلہ آج یہ پرابلم آج وہ پرابلم یعنی ہر ایک جو ہے جس کو ہم بعد وقت قابل رشک سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بعض جہتوں سے بہت سخت آزمائش میں ہوتا ہے اس لیے جو اللہ نے دیا اور جیسا رکھا اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں دنیا میں بس سب کچھ اونچ نیچ ہوگا آخرت میں جب جنت میں داخل ہوں گے سب سیٹ ہو جائے گا ابھی ہم سے کوئسٹن ہوا کسی شخص نے کہا کہ اگر یہاں کسی کا موں جل جائے فیس خراب ہو جائے تو کیا جنت میں جا کے وہ ٹھیک ہوگا اور ایسے بعض ہوتے ہیں کسی کے ٹانگ نہیں ہوتی کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا تو جب جنت میں جائے گا تو آزا کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر ہم نے ان کو بتایا کہ ہاں بالکل ہو جائیں گے جب ہم جنت میں جائیں گے ہر ایک صاف ستری رنگت کا ہوگا اور تیس یا تینتیس سال کی عمر ہوگی اور تقریباً ساٹھ فٹ کے قد ہوں گے ساٹھ فٹ اتنا اونچا قد اور زبردست صحت اور جب جنت میں داخل ہو جائیں گے کبھی بیمار نہیں ہوں گے ہمیشہ تندرست جوان رہیں گے کبھی بڑے نہیں ہوں گے ہمیشہ خوشی میں رہیں گے کوئی دکھ غم نہیں ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے کبھی نکالے نہیں جائیں گے بتائیے اور کیا چاہیے تو یہ دنیا کی زندگی پر نگاہ رکھ کر اس عارضی خوشیوں اور نعمتوں کے لیے آخرت کی بڑی بڑی نعمتوں اور جنت سے محروم ہو جانا اس طریقے سے کہ کلی میں کفر زبان سے نکال دینا اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر دینا باستو بھاگی ہو جاتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں تجھے اپنا رب تُنہوں اس کو اتنا دیا مجھے کیوں نہیں دیا تمہاری اوقات کیا ہے بھائی تم اللہ تعالیٰ کی کتنی باتیں مان رو یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ رب ہو کے تمہاری ہر بات مانے اور تم اللہ کی ماننے کے لئے تیار نہ ہو وہ پانچ وقت نماز کا کہے تمہارا موڈ آف ہو جائے وہ قرآن کی تلاوت کا کرے تم سالہ سال قرآن اٹھا کے نہ پڑو وہ تمہیں گناہ سے بچنے کا حکم ارشاد فرمائے تم رات دن گناہوں میں بسر کرو اور نازک مزاج اتنا ہے تم اتنے پپو کہاں سے آگئے بھائی جان تو یہ ہم اپنی اوقات کو نہیں سمجھ پاتے ایسے لوگوں کو سمجھانا بولتے ہیں بھی ہمیں نہ سمجھا یہ میرا اور میرا رب کا معاملہ یہ بھی بڑا حکمت ابھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے سامنے والے کو خاموش کروانے کی میرا اور میرا رب کا معاملہ تو بھئی آپ کو رب کے معاملے کے مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اسے اپنا معاملہ قرار دے کہ آپ کے لئے کفریات بکنا جائز ہو جائے گا آپ اللہ پہ اعتراض کریں بغاوت کے الفاظ کہیں اس کے نافرمانیوں پہ مصر ہو جائیں کہ اب تو نماز ہی نہیں پڑوں گا میرا کام نہیں ہوا بھئی تو تم اللہ کا کیا نقصان کریں گے یہ سب اپنے آپ کو صرف سمجھانے کے ایک بوگس ہیلے ہوتے ہیں اور ان کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی وقت نہیں ہے طریقہ وہ رکھیں جو انبیاء علیہ السلام کا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے نبی ہیں لیکن تیرہ سالہ مکہ زندگی میں کون سا ظلم ہے جو کافروں نے نہیں کیا پھر آپ جب مدینہ تشریف لائے وہاں بھی دس سالہ زندگی میں کام 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 جارہ اٹھا کے پڑے سیرت رسول کا بھی آپ دیکھیں گے کس قدر آزمائش بھری زندگی تیس سالہ زندگی چالیس سال میں طولانہ نبوت تھا اور تیس سال آگے تیرہ سوٹ سالہ زندگی ہر لمحہ ایک نئی آزمائش اس کا مطلب لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ اکرام نے کبھی اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کی ہو کبھی کوئی شکوہ کیا ہو نہیں انہیں مقصد حیات کا پتہ تھا ہمیں دنیا میں عیش و آرام کے لیے اور تمام نعمتوں کے حصول کے لیے نہیں بھیجا بلکہ ہمیں ایک امتحان گاہ میں اتارا گیا ہے اور ہمارا امتحان ہے اس میں وہی پاس ہوگا جو اللہ کی رضا پر راضی رہے گا اس کے حکم کو پورا کرے گا اس کی نافرمانی سے بچے گا نفس الشیطان کو اپنا دشمن سمجھے گا اور اس میں بقدر ضرورت حصہ حاصل کرے گا باقی اپنے آخرت کی طرف متوجہ رہے گا وہ جنت پہ جائے گا اس چیز پر توجہ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مزید رحمتیں حاصل ہوں گے آگے باپ قائم کیا ہے باب الاجارتی الى صلات العصر عجرت معینہ پر کسی سے عصر تک کام کرانے کا باب یہ دو ہزار دو سو انتر ویں حدیث پاک ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن دینار راوی ہیں انشاءاللہ اس پر کلام کریں گے اور اسی طرح کی ایک حدیث ذکر کی جائے گی اللہ تعالیٰ ہمیں اسی بھی سننے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین